سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بل آئیکن کو دبا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ لزیز نوڈیلز بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھئے اور آپ کو اگر ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی بھی ریسپی چاہیے تو آپ کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں بتائیں ہم بہت جلد آپ کے لیے وہ ریسپی پیش کریں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں نوڈیلز جس کے لیے ہم نے نوڈیلز لیا ہے تقریباً دو سو گرام اور اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے ایک چمچ نمک جو ہم آدھا جو ہے وہ اوبالنے میں استعمال کریں گے اور آدھا جو ہے وہ ہم پکانے میں استعمال کریں گے اور یہ دو ہے ہری مرچ چوپ کی ہوئی بارک اور لال مرچ یہ آدھا چمچ لیا ہے ہم نے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کالڈنگ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں جو سبزیاں جائیں گے وہ ہیں ہماری یہ ہم نے بارک چوپ کی آوہ کھیرا لیا ہے یہ تقریباً آدھا کھیرا ہے آپ چاہیں تو گاجر بھی ڈال سکتے ہیں اور پیاز ایک موٹی بڑی ہم نے لیے چوپ کیوئی بارک اور ٹرماتر ایک چوپ کیاوہ ہے اور شملا میرچ ہری یہ چوپ کیوئی ہے یہ دیکھیں اسی فارم میں ہم نے تمام چیزوں کو چوپ کیا ہے آپ چاہیں تو ریڈ والی شملا میرچ بھی ڈال سکتے ہیں سویا سوس یہ ہم لیں گے ایک چمچ اور وائٹ وینگر یہ ایک چمچ یہ ٹی سپون سے ہم دونوں چیزوں کو لیں گے ہم نے ایک بھول میں پانی کو بالنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں ہم ایک چمچ تیل اٹ کریں گے یہ تیل ڈالنے سے دوست ہوں ہمارے جو نوڈلز ہیں وہ چپکیں گے نہیں اب ہم اپنے نوڈلز کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو گلا لیں گے یہ پین میں تھوڑا سا تیل گرم کیا ہے یہ تقریباً دو ٹی بلی سپون تیل لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے شم لگے اور اس کو تھوڑا سا کلر بدلنے تک کہ کر لیں گے دیکھیں اب ہمارے نوڈلز اُبل چکے ہیں اور یہ گل بھی گئے ہیں ہم فوراں ان کو جو ہے وہ پانی اس سے الگ کر دیں گے اور تھنڈا پانی ہم ان کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اس وقت ڈالیں گے پیاز اور تھوڑا سا اس کو بھی پکائیں گے ہلکا سا کلر اس کا بھی چینج ہو جائے بہت زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے پھر ہم ڈالیں گے ٹاماتر دیکھیں کتنی اچھی کلر فول لگ رہی ہے سبزی ہمارے اور دو منٹ کے لیے اس کو پکا دیں دیکھیں یہ تینوں سبزیاں اچھی طریقے سے پک چکی ہیں اب ہم ایٹ کریں گے کھیرے کو کھیرہ میں پکانا نہیں ہے بس تھوڑا سا مکس کرنا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک اور مرچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کولڈنگ ڈالیے اور مرچ بھی اگر بہت زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ کھوڑا مرچ گھٹا بڑھا بھی سکتے ہیں اور اب اس کو اچھی طریقے سے ہم ملا لیں دیکھیں نوڈلز کبھی بھی اُبال کر کے جب ہم چھانتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ٹھنڈے پانی سے اس کو بہت اچھی طریقے سے دھونا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو چپ چپاہت ہوتی ہے وہ نکل جائے دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے الگ الگ نوڈلز ہیں اور اب ہم جب ان کو ایٹ کریں گے تو یہ بہت اچھے سے پکیں گے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور اب ہم ان کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں دو منٹ کے لئے پکا لیں گے مکس کر کے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑی سی اس طریقے سے کوئی چمچ یا چھوڑی یا کسی بھی چیز سے کیونکہ ہمیں چلانا نہیں ہوتا ہے چلانے سے کیا ہوتا ہے یہ نوڈلز ہمارے گھٹ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے ہیں میڈیا فلیم پر ہمیں انہیں پکانا ہے اور دو منٹ جیسے ہی اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا جو بھی اس کے اندر پانی ہے ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے سویا سوس اور وینگر اب ہم تھوڑا جو فلیم کو ہائی کریں گے اور اس کو اس طریقے سے اُلٹتے اُلٹتے خوشک کریں گے اب دو منٹ میکس کرنے کے بعد میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ سویا سوس اور ایک چمچ وائٹ وینگر اب دیکھئے ہمیں اسے بہت اچھی طریقے سے اُلٹ پلٹ کرنا ہے اور یہ ہمیں کسی فوق وغیرہ کی مدد سے اوپر نیچے کرنا ہے چمچ سے جو دال وغیرہ ہم چلاتے ہیں اس چمچ سے نہیں چلانا ہے ورنہ نوڈلز گھڑ جاتے ہیں تو آپ ایک فوق لینے اور ایک اسپون لینے اور اس کی مدد سے اُچھا کریں اور اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کو اچھی طریقے سے چلا لیں تو دیکھئے اب ہمارے اچھی طریقے سے یہ نوڈلز پک چکے ہیں اور سبزی میں مکس ہو چکے ہیں بہت اچھی سی اسمیل آ رہی ہے اور اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور پھر ان کو سرب کریں گے تو دیکھئے ہم نے یہ باول میں نکال لیا ہے اور تیار ہیں ہمارے مزیدار چٹ پٹے لذیز نوڈلز